موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ممبئی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موصلہ دار بارش نے پانچ دہائیوں کا ریکارڈ توڑ دیا جبکہ اس دوران تین سو پچھتر میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ممبئی میں چھپیس جولائی دوہزار پانچ کو آئے توفان کے سیوا انیس سو چوریتر کے بعد ایسی بارش کبھی نہیں دیکھی گئی تھی مسلسل بارش سے ممبئی میں عام زندگی مفلوج ہو گئی شہر میں کئی جگہ پانی جمع ہو گیا جبکہ دیوار منحدیم کے واقعے میں ایک کس افراد ہلاک ہو گئے مہاراستہ کے دیگر حصوں میں گرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش سے متعلق حادثات میں مزید چودہ افراد ہلاک ہوئے ممبئی میں اتوار سے جاری موصلہ دار بارش کے نتیجے میں رائل، فضائی اور سڑک کی ٹرافک مفلوج ہو گئی کئی ٹرینوں اور فلائٹس کو منسخ کرنا پڑا ہو گئی سیاسی پنڈیتوں کو اس کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کے لگا ممبران پارلیمان کے جنگل میں مہوا مطرہ کب تک ٹک پائیں گی بہرحال مہوا مطرہ نے وہ حاصل کر لیا پارلیمنٹ میں حالیہ تاریخ میں جس کی کسی نے حمد نہیں کی مہوا نے ایسی موستر تقریر کی جس کو ملک بھر میں پسند کیا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے مہوا کے خلاف ایک بڑا الزام ہے کہ ان کا تعلق انگلیزی بولنے والے مرات یا آفتہ طبقے الائٹ کلاس سے ہے جو زمینی حقائق سے آگا نہیں ہوتا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق صبح شند ربوز پنڈیت نہرو جیوتی بسوہ اشوک مشرا جیسے آلہ درجے کے لوگوں سے ہے وہ موڈی اور ممتہ بنرجی جیسے نچلے درجے کے سیاستدانوں کی جماعت کی نہیں ہے اور اب لوگ سبا میں مہوا مطرہ کی مہار کی ملک بھر میں ستائش کی جاری ہے منافق دنیا کے عوام اور عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہنے والے ان دنوں جہاں نسرت جہاں کے نسرت نکھل جین بننے پر خوشیاں منا رہے ہیں وہیں بالی وڈ کی ثابق اداکارہ زائرہ وسیم کے بالی وڈ سے الائدہ ہونے پر انہیں لان تان کر رہے ہیں نسرت کے معاملے میں نیجی فیصلے کے اترام کا سبق دینے والے زائرہ وسیم کے نیجی فیصلے پر اپنا سبق بھول گئے ہیں میڈیا عجب عجب سرخیاں لگا کر زائرہ کو آر اور قوم مسلم کو شرم دلانا چاہتی ہے وہ کبھی یہ سرخی لگا رہی ہے کہ اللہ کو ایکٹنگ قبول نہیں مذہب نہیں سکاتا فلموں میں کام کرنا مسلمان سوئے ہوئے ہیں شاید انہیں موبائل سے فرصت نہیں ملی ہے جو ان خبروں پر دھیان دیں اور توہین خدا و مذہب کا معاملہ درس کریں کہ قوم مسلم کے علاوہ سبی قوم جاگ رہی ہے کچھ مسلمان یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اگر اسلامی سینیما یہاں رہتا تو زائرہ کا حال اس طرح نہیں ہوتا خیر بات چل رہی تھی زائرہ اور نسرت نکھل جین کی دوگلی میڈیا کو یہ قبول نہیں کہ ایک مسلمان لڑکی فلم کی دنیا سے باہر جا کر اس کی قباحت و شعاد بیان کرے اسے صرف یہ قبول ہے کہ کوئی مسلم لڑکی یہاں آیا اور کسی نکھل جین سے شادی کر کے اسلام سے ہاتھ دو بیٹھے اسے صرف یہ قبول ہے کہ کوئی مسلم لڑکی برخہ و نقاب کو نوچ پھینکے اور بے ہیائی کے لباس زیبتن کر کے اپنے جسموں کی نمائش اور غیر محروموں کی تسکین کا سبب بنے خیر زائرہ نے اپنا احتساب کرتے ہوئے اس بے برکت دنیا سے توبہ کر لی ہے حضیر اعظم نیندر موڈی نے سینئر ویجے پی لیڈر کہلاش ویجے ورگیا کے رکنے اسیملی فرزن کے ہاتھوں ایک سرکاری اہدداروں کو مارکیٹ کے معاملے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جہالت اور بچ سلوکی برداشت نہیں کی جا سکتی ذرائع کے مطابق ویجے پی پارلیمانی پاٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ہو خواہ کسی کا بیٹا ہو اس طرح کی جہالت اور بچ سلوکی برداشت نہیں کی جا سکتی منوانی نہیں چلے گی وزیراعظم نے اگرچہ واقعہ کا حوالہ نہیں دیا لیکن واضح طور پر یہ ان دوڑ میں گوشتہ ہفتے بی جے پی کے رکنے اسیملی آکاش ویجے ورگیا کے ناجائز خبزوں کے خلاف کاروائی کرنے والی ٹیم پر بیٹ سے کیے گئے حملے کی طرف اشارہ تھا ہندوستان اور پاکستان نے آج فیصلہ کیا ہے کہ کرتارپور رہداری کے طریقے کار کو خطیت دینے کے لیے معاہدے کے مسودے پر باتیت کے مقصد سے دوسری میٹنگ چودہ جولائی کو واغہ میں ہوگی جس میں ٹیکنیکی مسائل پر غور کیا جائے گا سی بی آئی نے ملک بھر میں بینک دھوکہ دہی واقعات کا پتا چلانے کے لیے منگل کو خصوصی مہم شروع کیا اور تقریباً چھس سو چالیس کاروپے کی دھوکہ دہی پر مشتمل چودہ علاہدہ مقدمات دج کئے گئے مرکزی ایجنسی نے ملک کے اٹھارہ شہروں میں تقریباً پچاس مقامات پر دھاوے کیے زرائے نے بتایا کہ ملک کی بھارہ ریاستوں کے مختلف مقامات پر ایجنسی کی ٹیمیں پھائل گئی اور دھوکہ دہی کے واقعات میں ملزم بنائی کی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز اور پروموٹرز کے خلاف بے ایک وقت کاروائی شروع کی ریاست پنجاب میں حلقے لوک سبا گردازپور کی نمائندگی کرنے والے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ وہ فلم اداکار سنی دیول نے اپنے حلقے میں ایک نمائندہ مقرر کیا ہے سرکاری اجلاسوں اور اہم معاملات کو حل کرنے کے لئے گردازپور میں سنی دیول نے فلمکار گرپریت سنگھ کو اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا تھا جس پر کانگریس نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس معاملے میں منگل کو اپنی خاموشی توڑتے ہوئے سنی دیول نے کہا کہ خاموخہ تنازہ پیدا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نمائندہ کا تقرر اس لئے کیا گیا ہے کہ جب کبھی میں اپنے حلقے انتقاب گردازپور میں نہ رہوں تو کام کو صحیح انداز میں تکمیل کو پہنچانے نمائندہ کا تقرر کیا گیا ہے پہلی مرتبہ رکنے پارلیمنٹ بننے والے سنی دیول نے کہا کہ یہ انتہائی بدبختانہ بات ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں تنازہ کھڑا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں جب بھی گردازپور سے باہر رہوں تو اہم کاموں کی تکمیل کے لئے نمائندہ کو مقرر کیا گیا ہے اس معاملے پر پنجاب میں حکمانہ کانگریس نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے سنی دیول نے انہیں منتقیب کرنے والے رائے دہندوں کے ساتھ دغا بازی کی ہے اتوپردش حکومت نے آج وزیرالہ یوگی عدیتی ناتھ کے قیادت میں ہوئی کابینا میٹنگ میں نیتی آئیوک کے ذریعے مختلف شعبوں کے انضمام کے مشورے پر عمل درامت کے حتمی فیصلے کو مزید محقر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاستی حکومت کے ترجمان صدیات ناتھ سنگھ نے میڈیا آئلکاروں کو بتایا کہ چیف سیکریٹری کی نگرانی میں ایک آلہ ستہی کمیٹی اس زیمن میں دوبارہ غور اخوص کرے گیا اور اگلے ہفتے ہونے والی کابینا میٹنگ میں اسے دوبارہ پیش کیا جائے گا اس بات کے توقعات ہے کہ آبی تحفوظ کے لیے نئی وزارت تشکیل دی جائے خابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے ایک آلہ ستہی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں ریاست کے ستی اندو شعبوں کو ستاون شعبوں میں زم کرنے کی تجویز پیش کی تھی اتوپردش پولیس نے سماجوازی پارٹی کے جنرل سیکریٹیو اور رامپور سے پارٹی کے رکنے پارلیمان آزم خان سمیت دس لوگوں کے خلاف بی جے پی لیڈر وہ بالی وڈ اداکارہ جائے پردہ کے خلاف خابل اعتراض تفسرہ کرنے کے الزام میں مخدمہ درج کیا ہے اطلاعات کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں جائے پردہ کو شکر دینے والے آزم خان پر الزام ہے کہ انہوں نے 31 جون کو ایک کرکٹ میچ کے پرگرام میں اداکارہ پر خابل اعتراض تفسرہ کیا تھا وہیں مراد آباد سے رکنے پارلیمان ایس ٹی حسن نے بھی گویشتہ ہفتے جائے پردہ کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال کیا ہے پولیس کے مطابق بی جے پی لیڈر آکار سکسنہ کی شکایت پر سیویل لائن پولیس ٹیشن میں منگل کو آدم خان اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ممبئی کے انجداد حفتہ وصولی مخالف دستے نے دعوت ابراہیم اور چھوٹا شکل کے خریبی ساتھی ریاض بھٹی کو جال سازی معاملے میں گرفتار کر لیا ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق ممبئی کرکٹ ایسوسیشن کے جالی دستاویدات بنا کر ممبرشپ حاصل کرنے کے الزام میں اس نے سخت کاروائی کرتے ہوئے ریاض بھٹی کو گرفتار کر کے اس کے خلاف تازی راتے ہن کی دفعات 467-620 IPC 34 کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریاض بھٹی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا کرکٹ والڈ کپ میں وکٹوں کی جھڑی لگانے والے ٹیم انڈیا کے فاج بولر محمد سمی کی بیوی حسین جہان سے تنازہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے علاوہ بات ہائی کورٹ نے سمی کی بیوی حسین جہان کی امروحہ کے دیدلیا تھانا پولیس کے خلاف دائر توہین کی ارضی پر ریاستی حکومت کے وکیل سے تفصیلات طلب کی ہے کوٹ نے ایڈیشنل چیف سٹینڈنگ ایڈوکیٹ سنجے سنگھ سے 18 جلائی تک درخواہ دہندہ کے الزامات کی بابت معلومات دینے کو کہا ہے ترکی کے صدر رجب تیبردگان نے کہا ہے کہ ترکی اور چین کا ویجن ایک ہی ہے اپنے دور چین سے قبل انہوں نے چین کے انگریزی اخبار گلوبل ٹائمز اور چینی اخبار ہواین کی شہابوں کے لیے مضمون لکھا ہے اور چین کی خبر رسائن ایجنسی زنہا کے لیے انٹرویو دیا ہے مضمون میں صدر رجب تیبردگان نے ترکی چین تعلقات کی اہمیت پر روشنی دالی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ دور میں کہ جب ایک نیا عالمی نظام سامنے آ رہا ہے ترکی اور چین پر اہم ذمہ داریاں آیت ہوتی ہے تلنگانہ حکومت نے سیکریٹریٹ کی موجودہ عمارتوں کے انہدام کا فیصلہ کرتے پر وہاں موجود دفاتیر کی منتقلی کا منصوبہ تیار کیا مختلف محکوماجات کو سیکریٹریٹ سے دفاتیر کی منتقلی کے لیے مختلف محلت دی گئی بعض محکوماجات کو محلت دو تا دس دن کی محلت دی گئی جبکہ بڑے محکوماجات کو تیس اور ساٹھ دن کی محلت دی گئی تاکہ وہ اپنے تمام ساز و سامان اور فائلوں کو شہر کی دوسری سرکاری عمارتوں میں منتقل کرنے جہاں انہیں جگہ الارٹ کی گئی ہے مختلف محکوماجات کو شہر میں موجود سرکاری عمارتوں میں عارضی طور پر جگہ فراہم کی گئی اور بعض محکوماجات میں منتقلی کا عمل شروع کر دیا محلت کے علاوہ منتقلی کے کام کی نگرانی کے لیے نوڈل آفیسر کو انچاز مخرر کیا گیا ہے مرکزی وزر داخلہ و قومی بی جے پی صدر عمیر شاہ 6 جولائی کو ہیدراباد کا ایک روزہ دورہ کریں گے بی جے پی ایمیل سی رام چندر راؤ کے بومجیب عمیر شاہ شمشاباد ائرپرٹ پہنچیں گے اور سیدھے کیل سی سی کنونشن سینٹر جائیں گے جہاں وہ بی جے پی کی رکنیت سازی محیم کا آغاز کریں گے وہ وہیں سے دہلی کے لیے واپس ہو جائیں گے رام چندر راؤ نے کہا کہ پارٹی نے اپنے تمام خائدین اور ورکر سے کہا ہے کہ وہ رکنیت سازی پرگرام کو کامیہ بنانے کے لیے سرگرمی سے اس میں حصہ لیں پارٹی چاہتی ہے کہ ریاست میں اس کے ارکان کی تعداد کم از کم دھوگنی ہو جائے پلحال ریاست میں بی جے پی کے اٹھرالاک ارکان ہیں شہر ہیدراباد میں ٹرافک سگنل سسٹم کو اسری بناتے ہوئے ہیدراباد ٹرافک پولیس نے ڈیجیٹل سگنلنگ سسٹم مطارف کیا ہے شہر کے پوش اور مصروف تڑین علاقے بنجرہ ہیلز کے بی آر پارک جنگشن پر ڈیجیٹل سگنل سسٹم کا آغاز کیا گیا ہے جس میں سڑک پر لال ہرا اور زرد رنگ سڑک کے سٹاپ لائن پر آ جاتا ہے انسپیکٹر بنجرہ ہیلز ٹرافک پولیس ٹیشن بی پرساد راؤ نے بتایا کہ دونوں شہروں میں ٹرافک سگنل کو اسری بنانے کے لیے ٹرافک پولیس سنجیدگی سے کام کر رہی ہے جس کے تحت سگنلنگ سسٹم کو مستقیم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل سگنلنگ سسٹم کے تحت سڑک پر سگنلنگ ایکٹیویٹڈ سٹاپ لائن سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم کے ذریعے سڑک پر ایل ایڈی نصب کی جا رہی ہے اس سسٹم سے سڑک پر ہری اور لال لائٹ دن کے اوقات میں بھی واضح طور پر نظر آ جاتی ہے اور سگنل جم کرنے پر سی سی ٹی وی کیمروں میں آسانی سے ٹرافک قائد کی خلاف وردی کرنے والوں کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج کہا کہ ریاستی پولیس محکومہ جنگلات کے عملے کو تحفظ فرام کرنے تیار ہے جو ریاست پر جنگلاتی ارازی کے تحفظ کے لئے کوشہ ہیں جناب حمد محمود علی نے ریاستی وزیر جنگلات اے اندرہ کرن ریڈی کے ساتھ خاتون فورسٹ رینج آفیسر پر حملے کے واقعے پر تبدلہ خیال کیا انہوں نے یہ واضح کیا کہ کوئی بھی خانون سے بالاتر نہیں ہے اور جنگلات کے عملے کو پولیس تحفظ فرام کیا جائے گا ایک علامیہ میں یہ بات بتائی گئی سینئر کانگریسی خائد وی ہنمنتراؤں نے آج تاریخی رم منزل کا دورہ کرتے ہوئے عمارت کا تفصیل سے جائزہ لیا حکومت اس عمارت کو منہدیم کرتے ہوئے اسمبلی تعمیر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے بعد میں میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے ہنمنتراؤں نے کہا کہ نئی عمارتوں کو منہدیم کرتے ہوئے اسمبلی اور سیکریٹرٹ کی تعمیر کا فیصلہ تغلق دور حکومت کی یاد دلاتا ہے اور کیسی آر تغلق کی طرح منمانی فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے کیسی آر کو خبردار کیا کہ وہ عوامی رقومات کے بیجا استعمال کے منصوبہ فوری ترک کر دیں انہوں نے ٹی آر ایس کی حلیف جماعت مجلس کو مشورہ دیا کہ وہ کیسی آر کے فیصلوں کی تائید نہ کریں اور ہیدر آباد کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں ہنمنتراؤں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی کی عمارت اجلاس کے لئے کافی ہے لہذا اتنی عمارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے